بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الزاریات مکیہ اس سورت کا نام ہے الزاریات یہ مکہ مکرمہ میں ناظر ہوئی وَحِيَ سِبْتُونَ آَيَتَنَ اس میں ساٹھ آئیتیں ستن چھے ستن ساٹھ وہ سلاسو رکوعات ہیں اس میں تین رکوع ہیں نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے کیونکہ مکیہ سورت ہے یہ پہلی سورتوں میں سے ہے لیکن جس تردیب سے پرانے پاک جمع کیا گیا اس تردیب سے یہ اکان ففٹی ون نمبر ہے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شکل کرتا ہے جو رحمان اور رحیم ہے بڑا مربان نہایت لہم فرمانے والا ہے وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوَنَ ذَرْوَنَ اس سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو خواب کو اڑاتی ہیں ہوا تیز چلتی ہے تو ہوا کے ذریعے مٹی خواب کو اڑتی ہے ذرون مصدر ہے وہ ہوائیں جو مٹی اڑاتی ہیں ان کی قسم باور عربی میں قسم کے لئے استعمال رہتی ہے تو فرمایا ان ہواوں کی قسم جو مٹی اڑاتی ہیں فَالْحَامِلَاتِ بِقْرًا پھر ان بادلوں کی قسم جو پانی کا بارش کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں فَالْجَارِيَاتِ یُسْرًا پھر ان کشتیوں کی قسم جو پانی پہ آہستہ آہستہ چل رہی ہیں فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرًا اور ان فرشتوں کی قسم جن کی اللہ تبارک و تعالی نے تقسیمِ کار کی ڈیوٹی لگائی ہوئے ہیں مختلف ڈیوٹی ہیں جن کی لگی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ جو کام ان کو سونپا ہے اس کو ادا کر رہے ہیں تو چار چیزوں کی قسم یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی اس کے بارے میں اور بھی اقوال احمد نے کہا کہ یہ چاروں ہوا کی قسمیں ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ و تعالی انہوں کے فرمان کے مطابق چار الگ الگ چیزیں ہیں زاریات ہوایں جو مٹی اڑاتی ہیں حاملات بادل ہیں جو بارش کا پانی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں اور جاریات چلنے والی اس سے مراد پشتیاں ہیں یسرن آسانی سے یعنی جو بہت بڑا بوجھ اٹھا کے سمندر پہ خرامہ خرامہ چل رہی ہوتی ہیں فرمقسمات اس سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے جن کی ڈیوٹیاں لگائی رہے ہیں فرمقسمات امرن جن کی مختلف ڈیوٹیاں لگی رہی ہیں چار قسمیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی قسم ہمیشہ اس کے بعد جواب قسم ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کی تاقید کو بیان کرنے کے لئے قسم کھائی جاتی ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے چار قسمیں ذکر فرمائی تو جواب قسم کیا ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ حق ہے سچ ہے وَإِنَّ الدِّينَ الْعَوَاقِقِ اور بے شک روزِ جزا قیامت کا دن ضرور وقوع پذیر ہوگا یہ ہے جواب قسم دین سے مراد روزِ جزا قیامت کا دن جس طرح سورہ فاتحہ میں آتا ہے مالکی یومِ دین اللہ تبارک و تعالی روزِ جزا کا مالک ہے قیامت کے دن کا مالک ویسے تو اللہ تبارک و تعالی سب دنوں کا مالک ہے ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز کا خالق بھی ہے مالک ہی ہے ہر چیز اسی کی ملکیت ہے لیکن آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی خالق ہونے اور مالک ہونے کا انکار کرتے ہیں مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں خود بخود ہی سارا نظام بن گیا خود بخود ہی چل رہا اس دن کوئی انکار نہیں کرے گا اس دن سب مانیں گے جو دنیا میں انکار کرتے ہیں وہ بھی قرار کریں گے تو اس لیے فرمایا مالک یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے دین سے مراد یوم قیامت قیامت کا دن روز جزا وَإِنَّتْ دِينَ الْاوَاقِعِ قیامت کا دن ضرور آئے گا اب یہ بھی ایک بڑی انہیں عقل میں آنے والی بات ہے جسے آپ کہتے ہیں لوخش کہ اگر قیامت کا دن نہ ہو تو ایک آدمی دنیا میں ساری زندگی نافرمانی میں گزارتا ہے ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے لوگوں کے حق مارتا ہے کسی کی مال چھین لیا کسی کی عزت پر حملہ سب کچھ کرتا ہے اور پھر آرام سے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو دنیا میں اس کی سزا نہیں ملتی اور ایک آدمی ساری زندگی تو اب اگر قیامت کا دن نہ ہو تو پھر تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی شانِ عدل کے خلاف ہوگا کہ ایک آدمی ساری زندگی گناہوں میں گزار گیا اور اس کو سزا نہیں ملی اور ایک آدمی نے ہمیشہ حکمِ خداوندی کی پبندی کی اور اس کو اس کی جزا نہیں ملی تو اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا دن مقرر فرمایا ہے کہ حقیقی جزا کا دن وہی ہے دنیا میں بھی کبھی کبھی انسان کو اس کے ظلم اور زیادتی کی تھوڑی سی سزا کبھی کبھی مل جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو ان کی نیکیوں کی جزا بھی دنیا میں عطا فرماتا ہے لیکن حقیقی جزا کا دن وہ قیامت کا دن ہے جب سب کو ان کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب کتاب دینا ہوگا اور اس کے مطابق پھر ان کے لئے فیصلہ ہوگا تو اس لئے فرمایا کہ قیامت کا دن ضرور وقوع پذیر ہوگا ضرور سب نیکٹھے ہونا ہے اور وہاں حساب کتاب ہوگا اور اس کے مطابق فیصلے ہوں گا آگے پھر قسم ذکر فرمائی آسمان کی قسم ذات الحبق جو راستوں والا ہے آسمان میں راستے بنی ہیں اس میں مختلف اقوال ہیں ایک اور یہ بھی ہے کہ آسمان کے اوپر قہ کشاں ہیں ستاروں کے جرمت ہیں جو دیکھنے سے اس طرح معلوم ہوتے ہیں جس طرح راستے ہوتے ہیں تو ایک قول یہ بھی ہے کہ کہ کشاں والے آسمان کی قسم جس پہ ستارے اور ستاروں سے وہ بہت مزید ہیں انکم لفی قول مختلف بے شک تم مختلف قول میں پڑے ہوئے یعنی کسی بات پہ متفق نہیں ہو ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے اور جتنے موں اتنی بات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کفار کسی ایک بات پہ متفق نہیں تھے حضرت پیر کرم شاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کافروں راستوں والے آسمان کی قسم تمہاری کوئی رائے قطی نہیں تمہاری کوئی بات حتمی نہیں حضور نبی اکرم کے بارے میں رائے ذنی کرتے ہو تو کبھی کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہیں کچھ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کو ساہر کہتے تھے جادوگر ساہر سہر ہوتا ہے نظر بندی اس میں کسی شہر کی حقیقت نہیں بدلتی شہر وہی رہتی ہے والوں کی آنکھوں پہ وہ جادو کرتا ہے جس کے ذریعے سے ان کو کچھ اور شہر نظر آتی ہے شہر کچھ اور ہوتی ہے دیکھنے والوں کو کچھ اور نظر آتی ہے اب حقیقت اس کی نہیں بدلتی حقیقت وہی رہتی ہے جس طرح جادوگر ایک رسی ڈالتا ہے اب وہ رسی رسی رہے گی لیکن جب وہ کچھ جنتر منتر کچھ پڑے گا تو دیکھنے والے سمجھیں گے کہ سام بن گیا ہے اب وہ سام بنا نہیں حقیقت میں صرف نظر بندی ہوتی ہے نظر بندی کے ذریعے سے دیکھنے والوں کو وہ سام نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو گر کہتے حضور کے موجزات کو دیکھ کر وہ کہتے کہ یہ جادو کا کرشمہ ہے جادو کے ذریعے سے یہ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ حضور نے درخت کو حکم دیا درخت چل کے آگیا حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا انہوں نے کہا یہ جادو ہے جادو کے ذریعے سے انہوں نے ہماری نظر بندی کر دیا اور ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ درخت چل کے آ رہا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے معذر اللہ تو حضور کے موجزات کو دیکھ کر وہ حضور کو جادو بھر کہتے ہیں کبھی کہن کہتے کہن وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو آئندہ کی خبریں دیتے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسے ہونے والا ایسے ہونے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبریں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محمود کو جو علوم غیبیہ عطا فرمائے ان کے ذریعے سے مستقبل کی خبریں دی تو انہوں نے کہا یہ کونسا کمال ہے یہ تو کہن بھی کرتے ہیں کہن وہاں وجود ہوتے تھے وہ جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے ان کے پاس شیاطین بھی ہوتے تھے وہ ان کو کچھ نہ کچھ بتاتے اس طرح تو حضور کے موجزات کو دیکھ کر کچھ لوگ حضور کو جادو گھر کہتے غیب کی خبریں حضور کی سن کے وہ کہتے یہ کہن ہیں جس طرح وہ مستقبل کی خبریں دیتے یہ بھی دیتے کوئی حضور کو ماذا اللہ مجنون کہتے کہ بعض ایسی باتیں وہ کہتے یہ عقل میں نہیں آتی عقل اس کو مانتی نہیں اثر عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ ایک آدمی مر گیا مرنے کے بعد قبر میں دفن کر دیا گیا اور اس کے جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور پھر اس کو پیش کیا جائے یہ کیسے ہو سکتا تو ایسی باتیں جو ان کی عقل میں نہیں آتی تھی ان کو سن کے کہتے کہ یہ کیسے کوئی عقل مانتی تو ایسی بات نہیں کر سکتا تو ماذا اللہ کچھ لوگ حضور کو مجنون کہتے کبھی شاعر کہتے کہ اس طرح کا کلام اتنا یعنی پیارا کلام کہ جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا تو کہتے کہ یہ تو شاعر ہیں تو سب لوگ کسی ایک بات پر متفق نہیں تھے اب اگر دیکھا جائے تو جادوگر جو تھے ان کے ہاں اس کی بڑی یعنی قطروں قیمت ہوتی تھی اور بڑی شان ہوتی تھی اس کے اس معاشرے میں بڑا معزز ہوتا تھا کاہم جو ہوتے تھے وہ بھی بڑے معزز ہوتے تھے لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے شاعر جو ہوتے تھے وہ بھی بڑے معزز ہوتے تھے اس کے مقابلے میں مجنون وہ جو ہے جس کی عقل کام نہیں کرتی اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا تو اب خود ہی یعنی گویا وہ ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں کہ ایک قاہن کہہ رہا ہے ایک شاعر کہہ رہا ہے ایک ساہر کہہ رہا ہے ایک مجنون کہہ رہا ہے تو اس طرح کسی ایک بات پہ متفق نہیں تھے کسی طرح قرآن پاک کے باروں میں بھی ان کی کوئی متفقہ رائے نہیں تھی اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ساہر کبھی کاہن کبھی شاعر کبھی مجنون کہتے کسی طرح قرآن پاک کو کبھی سہر کہتے کہ یہ جادو ہے کبھی شیر کہتے کبھی کچھ کہتے کبھی کہتے کہ یہ پرانے لوگوں کی اساتیر وال افوالین پہلوں کی کہانیاں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس میں پہلی امتوں کے واقعات بھی ہیں کہ پہلی امتوں میں سے جنہوں نے نافرمانی کی ان کا انجام کیا ہوا اور ان کو کس طرح سزا ملی تو کبھی وہ کہتے کہ یہ پہلے لوگوں کے کسے کہانیاں ہیں تو کسی ایک بات پہ وہ متفق نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہم لفی قول مختلف تم اختلافی بات میں پڑے ہوئے ہو کسی ایک بات پہ متفق نہیں ہو یقفا کو انہو من افک پھیرا جاتا ہے اس سے وہی جو پھرتا ہے یعنی قرآن پاک سے دین اسلام سے اسی کو پھیرا جاتا ہے جو خود رو گردانی کرتا ہے دور باگتا ہے کیونکہ ہدایت ایسی شئے نہیں ہے کہ جو زبردستی کسی پہ ٹھونس دی جائے یہ بڑی قدر و قیمت والی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم چیز وہ ایمان اور ہدایت یہی سب سے زیادہ قدر و قیمت والی شئے ہیں تو اتنی اہم چیز کسی کو زبردستی نہیں دی جاتی کہ وہ نہ لینا چاہے اور اس کو دے دی جائے بلکہ ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے دل کے اندر ہدایت کی تڑک ہوتی ہے ہدایت جو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے جند و جہد کرتا ہے اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے تو جو روح گردانی کرتا ہے پھر اس کو یہ ہدایت نہیں ملتی قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ مارے گئے خرلاس خارہ سا کا معنی ہوتا ہے اندازے سے بات کرنا اٹکل پچھو یعنی کوئی تحقیقی بات نہ ہو اندازہ لگا کے بات کرنا جس طرح عرب میں خراس اس کو کہا جاتا تھا کہ جو خجوروں کا درخت دے کے اندازہ لگا ہے بھئی اس کی اوپر اتنے من خجورے ہوں گی اب خجوروں کا درخت ہے تو وہ اپنے تجربے اور اندازے سے کہتا بھئی اس پہ دس من پھال ہوگا بارہ من پھال ہوگا تو وہ پہلے ہی بیج دیتے تھے اچھا بھئی اندازہ لگا کتنا پھال ہے دس من پھال ہوگا جی اس حساب سے اتنی قیمت اس کے عدا کا دھٹھی گا اب یہ تمہارا ہے تو اس کو خراس کہا جاتا تھا خراس اندازے سے بات کرنے والے تو فرمایا کہ ان کے پاس جو قیامت کا انکار کرتے ہیں دین اسلام کا انکار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی تحقیقی بات نہیں ہے کوئی اقلی دلیل نہیں ہے بس یہ اپنے کیاس کے اٹکل پچو کے گھوڑے دڑا رہے ہیں خراس ہیں اندازہ سے بات کرتے ہیں اللہ دینہوں فی غمرت انساہوں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یسعلون ایانا یوم الدین وہ پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا قیامت کا دن یوم الدین دین یہ پہلے گزرا ہے نیروز جزا کہ قیامت کا دن کب آئے گا وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور قیامت میں صاحب اللہ تعالیٰ کی بھارگاہ میں پیش کیے جائیں گے لیکن وہ دن کب آئے گا ہم تو سنتے سنتے ہمارے تو کان پاکے بھئی آئے گا آئے گا لیکن وہ کب آئے گا کیوں نہیں آرہا نہیں نہیں اس کو جلدی آنی چاہیے اس طرح بطور استحضاء کے طور پر مزاق کے طور پر تھٹھا کے طور پر وہ یہ بات ہے کرتے تھے کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یومہم اذن نار یفتنون قیامت کا دن وہ ہوگا جب ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا آگ سے تپایا جائے گا نہیں آگ کا عذاب ان کو دیا جائے گا فاتح نا یفتنوں سے یفتنوں مجھول کا سیغہ ہے اور اسے جمع کا سیغہ ہوگیا یفتنون جس دن آپ کا عذاب انہیں دیا جائے گا وہ قیامت کا دن ہوگا اور پھر فرمایا جائے گا ذوکو فتنہ تکو چکھو اپنا عذاب اپنے انکار اور ٹھٹھا استہزا جو تم مزاک اڑھاتے تھے اب اس کا تم مزا چکھو حاضر لذی کنتم بہی تستعجیلون فرمایا جائے گا یہ ہے جس کی تم جلدی بچاتے تھے پوچھتے تھے کہ کب آئے گا قیامت کا دن کیوں نہیں آرہی قیامت کتنی دیرہ اس میں تو تم جس کے بارے میں جلدی کرتے تھے استعجلا یستعجلو بابید استفعال میں طلب کا ماتا ہوتا ہے کسی چیز کو مانگنا تو وہ جلدی بچاتے تھے جلدی مانگتے تھے پہ جلدی آئے قیامت کیوں نہیں آتی کب آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی کب آئے گا قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا جس دن انہیں آپ کا عذاب دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا زو کو فتنہ دکھوں آج چکھو اپنا عذاب اپنا فتنہ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں تم جلدی کیا کرتے تھے تو ان لوگوں کا ذکر ہوا جو قیامت کا انکار کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے دین اسلام کی حقانیت کا انکار کرتے قرآن پاک کے کلامِ الٰہی کا ہونے کا انکار کرتے ان کے ذکر اور ان کے انجام کے بعد اب آگے متقین کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کے مطابق چلتے ہیں جن کے دل میں خوفِ الٰہی ہے جن کے دل میں حدایت کی تڑک تھی اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدایت عطا فرمائی جو دین اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتے ہیں حضور کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پاک کو کلامِ الٰہی مانتے ہیں ان المتقین بے شک متقین تقوی اور پریزگاری اختیار کرنے والے فی جننات وعجود وہ جنتوں باغات اور چشموں میں ہوں گے جنتوں کا معنی آتا ہے باغ اور جنت کو جنت اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہاں باغات ہوں گے اور عین عربی میں اس کے بہت سے معنی ہیں ان بہت سے معنی میں سے ایک اس کا معنی چشمہ بھی ہے زمین سے پانی کا نکلنا جہاں سے پانی زمین سے نکل رہا ہوتا ہے تو فرمایا متقین نیک لوگ پریزگار وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے آخذین آخذہ پکڑنا لینا آخذن اس سے اس میں فائل ہے اور آخذین جمع ہوگی لے رہے ہوں گے ما آتا ہوں ربو جو نعمتیں ربِ ذو جلال ان کو آتا فرمائے گا اس کو وہ لیں گے اور ان سے متبتے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے جو ان کو نعمتیں آتا فرمائے گا وہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے اِنَّهُمْ کَانُوا اَبْلَ ذَانِكَ مُحْسِنِينَ بے شک وہ لوگ اس سے پہلے محسن تھے محسن نیک لوگ جو حکمِ الٰہی کے مطابق زندگی گزارتے تھے جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے احکام کی خلاورزی نہیں کرتے تھے تو بے شک وہ محسنین تھے نیک لوگ تھے قَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ رات کو وہ تھوڑا آرام کیا کرتے تھے حَاجَعَ يَحْجَعُ سونا آرام کرنا تو فرمایا وہ رات کو تھوڑا آرام کرتے تھے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور سہری کے وقت وہ استغفار کیا کرتے تھے غَفَرَ يَغْفِرُونَ کا معنی ہوتا ہے بخشنا اور جب یہ بابِ استفعال پہ آئے تو بابِ استفعال میں طلب کا معنی ہوتا ہے تو استغفارا يَسْتَغْفِرُ استغفار کا معنی بخشش طلب کرنا بخشش مانگنا اب عام طور پر لفظ بولا جاتا ہے استغفار یہ استغفار لفظ جو ہے یہ غلط ہے اصل لفظ ہوتا ہے استغفار اور اس سے پھر ماضی آتا ہے استغفراللہ تو استغفراللہ سے پھر لوگ استغفار ہی بنا لیتے ہیں تو اصل میں استغفراللہ اس کا معنی ہے میں اللہ تعالی سے بخشش مانگتا ہوں اللہ تعالی کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں تو استغفراللہ اس کا مسئلہ آتا ہے استغفار بخشش مانگنا تو بِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سہری کے وقت وہ بخشش مانگتے تھے یعنی متقین پرہیزگار لوگ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں باغوں میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے اور جو اللہ تعالی ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس سے پہلے محسن تھے اللہ تعالی اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق انہوں نے زندگی بلاری اور ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ رات کو کم آرام کیا کرتے تھے وَبِالْأَسْحَارِهُمْيَسْتَغْفِرُونَ اور سہری کے وقت وہ مغفرت طلب کیا کرتے تھے سہری کا وقت جو ہوتا ہے وہ خاص اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے تحجد کی نماز کی ادھائی کی اور دوسری چیز ہے کہ سہری کے وقت استغفار کرنا ان دونوں چیزوں کی ایک ہی چیز ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور رات کے وقت کچھ آرام فرماتے اور کچھ آرام فرمانے کے بعد پھر اٹھ کر تحجد کی نماز ادا فرماتے اس کے بارے میں بہت سے احادیث ہیں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے تحجد کی نماز فرض تھی کہ رات کوٹ کے نماز پڑھنا سب پہ فرض تھی پھر جب نماز پنجگانہ یہ فرض ہو گئی تو اب تحجد کی جو ہے فرضیت وہ ختم ہو گئی اب تحجد کی نماز جو ہے وہ سنت ہے بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجد کی نماز فرض رہی اور باقی امت سے تحجد کی فرضیت جو ہے وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے بعد اس کی فرضیت کے بعد ختم ہو گئی اس کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے اور ہر روز روزہ رکھا کرتے تھے دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات تحجد کی ادائیگی اور نوافل کی ادائیگی اور انہیں عبادت کرتے رہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس طرح عبادت کرتے ہو تو انہوں نے عرض کی کہ میں ساری رات نوافل پڑتا ہوں اور ہر روز روزہ رکھتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بھئی رات کو کچھ آرام بھی کیا کرو اور عبادت بھی کیا کرو اور نفلی جو روزے ہیں ربزان شریف کے روزے تو سب پہ فرض ہیں اس میں تو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے تو باقی جو روزے ہیں نفلی ان میں کبھی روزہ رکھو کبھی افطار کرو کیونکہ دیگر بھی انسان کی ضروریات ہوتی ہیں انسان کے جسم کا اپنے اوپر حق ہے اس کے اہل و آیال کا حق ہے ساری چیزیں تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ کبھی روزہ رکھو کبھی افطار کرو انہوں نے حضر کیا یا رسول اللہ میں تو مجھ میں قوت طاقت ہے میں کر سکتا ہوں پھر حضور نے ان کو داگ اتنے روزے رکھو اتنے رکھو مہینے میں جو ہے وہ پہلے فرمایا کہ تین رکھ لیا کرو اتنے کافی ہیں پھر فرمایا آدھے رکھو تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزے وہ ہیں جو حضرت دعود علیہ السلام کے روزے ہیں وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے تو نفلی روزوں میں یہ یہ سب سے بہترین ہے کہ اگر کسی نے ہمیشہ روزے رکھنے ہیں تو وہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے اور اس میں ایک عقمت یہ بھی ہے کہ اگر انسان روزانہ روزہ رکھتا ہے ہمیشہ رکھتا ہے تو پھر وہ جسم کی ایک روٹین بن جاتی ہے ٹھیک ہے بھئی روزانہ اس نے صبح روزہ رکھا ہے سارا دن وہ کچھ نہیں کھائے پیئے گا شام کو اب یہ تو علاقہ بات ہے کہ یہاں دن اور رات میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے کبھی جو ہے وہ سات گھنٹے کا دن ہوتا ہے دس گھنٹے بھی روزہ نہیں ہوتا اور کبھی انیس گھنٹے بیس گھنٹے روزہ ہوتا ہے تو ویسے جو موتدل ممالک ہیں تو پھر وہ جسم کی ایک روٹین بن جاتی ہے تو پھر روزے میں وہ مشکت نہیں ہوتی ہے جو اس میں ہوتی ہے کبھی روزہ رکھا کبھی افطار کرا تو پھر اس میں زیادہ مشکت ہوتی ہے تو اس لیے فرمایا کہ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار یہ میکسیمم ہے کہ جو ہمیشہ روزہ رکھنا چاہے وہ اس سے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت دعود علیہ السلام کی نماز یعنی تحجد کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیا ہے کہ وہ نصف رات تک آرام فرماتے تھے پھر تہائی رات قیام کرتے تھے اور پھر رات کے آخری اسے میں پھر وہ آرام فرماتے تھے یعنی عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد آدمی آرام کرے آرام کرنے کے بعد پھر سہری کے وقت اٹھ کے تحجد کی ادائیگی اور پھر اس کے بعد کچھ دیر پھر آرام کرنا یہ سب سے پسندیدہ طریقہ ہے ویسے کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے نوافل کی ادائیگی ہو سکتی ہے لیکن اس کو سب سے پسندیدہ قرار دیا گیا کہ پہلے آرام کرنا پھر کچھ دیر یعنی اللہ کی عبادت کے لیے نوافل وغیرہ پڑھنا پھر کچھ دیر آرام کرنا عام طور پر تحجد کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ تحجد کے لیے سونا ضروری ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے ہاں جس نے سونا ہے وہ پہلے آرام کرے اور پھر رات کے آخری حصے میں وہ اٹھ کے نوافل پڑھے یہ تحجد کا طریقہ ہے اور جو ساری رات جاگتا ہے وہ یہ نہیں وہ بھی تحجد پڑھ سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ تحجد نہیں پڑھ سکتا اگر وہ ساری رات جاگتا ہے تو وہ بھی رات کے آخری حصے میں نوافل پڑھے گا اور وہ سنت کے مطابق اس کے نوافل ہوں گے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں نے بھی تحجد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نکل کی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ پر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان سے بھی یہی بات منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پہلے آرام فرماتے پھر رات کے آخری حصے میں حضور کیام فرماتے نوافل ادا فرماتے پھر کچھ دیر آرام فرماتے پھر صبح کی نماز کے لیے حضور پشریف لے جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رات کو کام آرام کیا کرتے تھے اب رات کے وقت یہ طریقہ ہے کہ پہلے آدمی عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد آرام کرے پھر تحجد کے لیے اٹھے اور اگر تحجد کے بعد بھی کچھ دیر آرام کر لیا جائے فجر سے پہلے تو یہ اور بہتر ہے اب یہ تحجد کی نماز سنت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسندیدہ سنت ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات جو ہے وہ فرائض کی پر بندی ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز جو فرض ہے وہ سب سے زیادہ بلانگ رائک سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے کہ یہ تو سنت کا درجہ تو بعد میں آئے گا نا پہلے تو فرائض کا درجہ ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر کوئی فرض میں کتائی کرتا ہے تو یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت نافرمانی اور گناہ کبیرہ ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کی سخت مضمت کی گئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حیرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی ایک شخص کے رات کو سوتے وقت اس کے سر کے پیچھے یعنی یہاں گدی پہ شیطان تین گریں لگا دیتا ہے گھاٹھیں ہر گرہ پہ یہ پھونو دیتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے تم سوتے رو وہ یہ کہتا ہے فرمایا کہ پھر اگر وہ بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے تو ایک گرہ ایک گانٹ کھل جاتی ہے جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے یہاں نماز سے مراد فجر کی نماز مراد لی جائے گی اور فرمایا پھر وہ صبح کو تر و تازہ اور خوش و خرم ہوتا ہے ورنہ وہ صبح کو خبیص و نفس سستی اور رہوست کا مہرہ ہوتا ہے یعنی جو فجر کی نماز جو ہے وہ قضاء کر دیتا ہے اسی طرح حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پناہ خواب بیان فرمایا اور پھر ساتھ اس کی تعبیر بھی بیان فرمائی خواب کیا تھا کہ فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا اس کا سر پتھر سے توڑا جا رہا ہے خواب میں حضور میں دیکھا اور اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ شخص تھا جو قرآن کا علم حاصل کرتا تھا اور اس پر عمل کرنے کو ترک کرتا تھا اور فرض نماز پڑے بغیر سو جاتا تھا یعنی فرض میں کتائی یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح تک سویا رہتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتا تو آپ نے فرمایا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اب یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم تمام حدیث پاک کی کتابوں میں یہ فرمایا کہ جو صبح تک سویا رہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتا یہاں فرض نماز فجر کی مراد وہاں نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اب اس کی تشریح کرتے ہوئے مہدسین ایک کرام فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ رات بر سونے والے کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے پیشاب سے حقیقت مراد ہے یا مجاز ہے بعض نے تو یہ کہا کہ واقعہ تن شیطان جو ہے اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے بعض نے اس سے مجاز مراد لیا ہے کہ یعنی شیطان اس کو ذلیل حقیل اور رسوا کرتا ہے یعنی یہ کنایا ہے کہ شیطان اس کو حقیل اور ذلیل اور رسوا کرتا ہے تو فرض کی ادائیگی جو ہے وہ سب سے مقدم ہے فرض کے بعد پھر آگے فرائض اور واجبات کے بعد سنتیں اور نفل جو ہیں ان کا درجہ آتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز ادا فرماتے اور تحجد کی نماز کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے رات کو نوافل پڑھنے کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی